میل کو انہوں نے شہید کریا اور چونکہ ڈیڑھ مہینے دو مہینے وہ ہمارے آفیس میں رہا ہے اور اس کو میں نے بیجا ہے سرکار کی اشورنس کے بعد میں نے اس کو کہا جاؤ تم کو کوئی خطرہ نہیں ہے تم جاؤ اور میں اپنے آپ کو بھی قصوروار مانتا ہوں کہ میں اس کے موت کا اس کے شہدت کا میں بھی قصوروار ہوں کیونکہ میں نے اس کو بیجا ہے میں مانتا ہوں اس بات کو میں نے اس کو اپنے آفیس سے بے جا بے جاؤ تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ مجھے ایشور کیا تھا اس اس بیانت ناغ نے مجھے ایشور کیا تھا اسے چو بیری ناغ نے کہ اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے ایسا میں اپنے آپ کو گلٹی مانتے ہوئے یہ نرنے میں نے کیا کہ جو مجھے انہوں نے تھوڑی بہت سیکیورٹی دی ہے میں اس سیکیورٹی کو وڈرا کرتا ہوں مجھے کوئی سیکیورٹی نہیں چاہیے میں بینہ سیکیورٹی کے یہ آنگوں ہوں گا جب میرے کاری کرتا ہوں کوئی خطرہ نہیں ہے کشمیر میں تو مجھے کون سا خطرہ ہے اگر مجھے بھی موت لکھی ہوگی تو میری موت بھی آ جائے گی اس لئے میں اپنی سیکیورٹی ویڈرہ کرتا ہوں جب تک یہ ہمارے سب ہی کاری کرتا ہوں کو سیکیورٹ نہیں کریں گے میں اپنی سیکیورٹی ویڈرہ کرتا ہوں یہ میں نے ایڈیشنل ریکٹر جنرل آف پولیس ایڈی جی سیکیورٹی کو چٹھی بیجی ہے اور آج سے ہی ابھی سے ہی میں اپنی سیکیورٹی جو مجھے سیکیورٹی ملی ہے میں اس کو بڑھرا کریں کول صاحب جنہ آفاد بارتی ہے جنہ آفادی جنہ آفاد یہ تماشاں نہیں ہے یہ ماتم سری ہے یہ تماشاں نہیں ہے یہ ماتم سری ہے سیکیورٹی دینے کی بات کرتے ہیں اور وشیش طور پر بھارتی ہے جنتہ پارٹی کے کاری کرتا ہوں یہاں کشمیر میں جس پرکار کی بھارتی ہے جنتہ پارٹی کے کاری کرتا ہوں اور بھارتی ہے جنتہ پارٹی کا جس پرکار سے گراب بڑھ رہا ہے جس پرکار سے ہم اپنے مہم کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اس کے لئے بھی یہ ضروری ہے کہ بھارتی ہے جنتہ پارٹی کے کاری کرتا ہوں کو سیکیورٹی ملے اور جو پیچھے ہمارے گل محمد میر اٹل کی شہادت ہوئی ہے ہم اس شہادت کو کنڈم کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا کہ کل ہمارے جمہو میں بھی ہمارے بھارتی ہے جنتہ پارٹی کے کاری کرتا ہوں نے پروٹیسٹ کیا اس پروٹیسٹ میں ہمارے پردیش کے پریزیڈنٹ رویندر رہنہ جی اس کو لیڈ کر رہے تھے اور اس پروٹیسٹ میں ہم نے گل محمد میر صاحب کے قاتلوں کو ان کو ایرسٹ کرانے کی بات ان کو پکڑانے کی بات اور اس پریوار کو اس پیملی کو جو بھی ساری سہولتیں ہیں وہ سرکار پردان کریں ایسے ہم نے مانگ کی یہاں بھی ہم وہی مانگ کر رہے ہیں یہاں جو بھارتی ہے جنتہ پارٹی نے پروٹیسٹ کیا محمد رمضان کا پہلا دن میں نے اپنی بات میں کہا ہے کہ میں سبھی اپنے کاری کرتا ہوں اور کشمیر کے سبھی مبارک بات دیتا ہوں اور آج کے دن ہم کو یہ پروٹیسٹ کرنا پڑا یہ پروٹیسٹ ہم نے جو کشمیر میں ہم نے آسانی کہا ہے کہ ہمارے بھارتی ہے جنتہ پارٹی کے ایکٹیویسٹ ہم نے کہا کہ سبھی پولٹیکل ایکٹیویسٹوں کو یہاں سبھی پولٹیکل ایکٹیویسٹوں کو سیکیورٹی دیں تاکہ یہاں ایک ماحول بنیں پولٹیکل ایکٹیویسٹ اپنے پولٹیکل ایکٹیوٹی یہاں کریں اور بھارتی ہے جنتہ پارٹی چونکہ پولٹیکل ایکٹیوٹی یہاں خوب کر رہا ہے پچھلے چناؤوں میں آپ نے دیکھا ہوگا اور ابھی ساؤت میں آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے اپنی پولٹیکل ایکٹیوٹی بڑھائی ہے میں بھی ساؤت میں خود چار پانچ دن رہا ہوں ان چناؤں میں اس لئے ہمارا ہی کہنا ہے ہمارے پولٹیکل ایکٹیوٹیوٹوں کو بھارتی جنتا پارٹی کے وشیش طور پر ان کو سیکیورٹی دے سرکار یہ پروٹیسٹ آج ہم نے اسی لئے کیا ہے کہ ہم اس کو سیکیورٹی دے دوسرا یہ بھی ہے گولا ترمیل جو ہمارا وائس پریزیڈن تھا بہت دیڈیکیٹڈ کاری کرتا تھا جس نے اٹل جی کے نام سے اپنے نام کو اٹل جھوڑا تھا اور ہم اس کو گول اٹل ہی کہتے تھے اس کے بھی جو شادت ہوئی ہے ہم اس کو بھی کنڈم کرتے ہیں اس کے لئے بھی ہم نے آج یہ پروٹیسٹ آج کول صاحب یہ بتائیے کہ جو دیکر رائز یا کرر رائز کر رہا تھا وہ سرکار نے یہاں سے کیوں گئی اور کیندر سرکار نہیں کیندر سرکار نہیں کیندر سرکار کا ڈومین نہیں ہے کول صاحب یہاں شاہ فیصل تک کوئی سیکیورٹی واپس لی گئی تھی تب آپ نے ایسی بات نہیں کی تھی ایسا نہیں ہے بھئیہ ہم تو اپنے کاری کرتا ہوں گا بچھار کریں گے نا لیکن جب ہم نے آج کیا ہے تو ہم نے یہ کہا کہ سبھی پولٹیکل ایکٹویسٹوں کو ہم نے یہ نہیں کہا کہ بارتی جنتہ پارٹی کے ایکٹویسٹوں کو ہم نے کہا سبھی پولٹیکل ایکٹویسٹوں کو سرکار چاہتے باہر باقی پارٹیوں سے بھی ہو کوئی بھی چھوٹی موٹی بڑی پارٹی ہے ریجنل پارٹیز ہے نیشنل پارٹیز ہے سب پارٹی کے ایکٹویسٹوں کو ہم نے اور کیٹیگرائزیشن کرنا یہ سنٹرل گورنمنٹ کا کام نہیں ہے کیٹیگرائزیشن کرنا ہی ہے ہمارے جمہو کشمیر کے سرکار کا کام ہے جمہو کشمیر کے سرکار کا کام ہے سر ہومنش میں خود کہا تھا کہ ہم کیٹیگرائز کریں گے میں نے اس لئے سیکیورٹی چھوڑی کہ میں سیکیورٹی رکھ کر میرے کاری کرتا وہ سیکیورٹی نہیں ہے میرے کاری کرتا یہاں مر رہے ہیں یہ تیسرا انسیڈنٹ ہے ہمارا گوھر شپیان کا تھا جو وہاں کا ڈسٹرک پریزیڈن تھا اس کو مارا گیا ہمارا کانچونسی پریزیڈن شبیر احمد قلواما کا تھا اس کو اید کے پہلے دن مارا گیا آج یہ گول اٹر میر مہی رامزان کے ایک دن پہلے دو دن پہلے مارا گیا ہے اس لئے مجھے ایسا لگا کہ مجھے اپنے پاس سیکیورٹی رکھنے کا کوئی حق نہیں ہے